بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل آج کی ویڈیو تمام باغبانوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور بہت بار سوالات بھی پوچھے گئے ہیں کہ پودا ان کا سہت مند ہے پھول بھی خوب لگے ہیں لیکن پھل یا سبزی نہیں آتی بلکہ پھول ہی گر جاتے ہیں آج میں اسی مسئلے کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا آسان حل کیا ہے سبزی یا پھل کے پودے میں جو پھول نکلتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک میل فلاور دوسرے فی میل فلاور میل فلاور سب سے پہلے نکلتے ہیں کچھ دن رہتے ہیں پھر دھڑ جاتے ہیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان پھولوں کو نکلتا دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پودے پر دھیر سارے پھول آ رہے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میل فلاورز ہیں کچھ دن تک یہ پھول کھلے رہتے ہیں ان پھولوں کے کھلنے کے بعد فی میل فلاورز کھلتے ہیں پولینیشن کے بعد میل فلاورز گر جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں ان کے جھڑنے کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھول کیوں جھڑ رہے ہیں جبکہ فی میل فلاورز پودے پر ہی ہوتے ہیں اور انہیں ہی فروڈ بنانا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات فی میل فلاورز بھی گر جاتے ہیں جو کہ پودے کے کسی مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کبھار فروڈ بھی چھوٹا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے اب یہ پھول کیوں گرتے ہیں ان کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں پہلا جو اس کا ریزن ہے وہ ہے پولینیشن کا نہ ہونا پولینیشن نہ ہونے کی بھی مختلف ریزن ہوتے ہیں بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ سردی یا برسات کے موسم میں پولینیشن نہیں ہوگی یا ایک وجہ پولینیٹرز کا نہ ہونا بھی ہے تیتلیاں شہد کی مکھیاں اور دوسرے پرندے اور کیڑے جو پولینیٹرز ہیں اگر وہ نہ ہوں تب بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے دوسری وجہ پانی کی کمی اور زیادتی ہے پانی اگر بہت زیادہ دیا جائے یا بہت کم دیا جائے دونوں وجہ سے ہی پودے کے تمام حصوں میں خوراک صحیح نہیں پہنچے گی وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی پول گر جاتے ہیں تیسری جو وجہ ہے وہ ہے کھات کا صحیح استعمال نہیں کرنا اگر پولینیٹرز بھی ہیں پانی بھی صحیح مل رہا ہے ٹمپریچر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پودے کو اس کی ضرورت کی خوراک نہیں مل رہی ہو جب حال آتا ہے اس وقت فوسفورس اور پوٹیشیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ صرف نائٹروجن گوبر کھات کی صورت میں دیتے ہیں جس سے پودا تو خوب ہرہ بھرہ ہوتا ہے لیکن فروٹ نہیں آتا یا پھر کیمیکل کھات دیتے ہیں اس کی مقدار کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے بھی پودا اسٹریس میں چلا جاتا ہے اور پھول آتے بھی ہیں تو پھول گر جاتے ہیں چوتھی وجہ ہے رس چوسنے والے کیڑے بعض اوقات رس چوسنے والے کیڑے جو مختلف اقسام کے ہوتے ہیں پودے کو خراب کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پھول گر جاتے ہیں نمبر پانچ اگر پودے ایک ہی جگہ زیادہ تعداد میں لگا دیے جائیں زیادہ تعداد میں ایک ہی جگہ پودے ہونے کی وجہ سے تمام پودوں کو ان کی ضرورت کی غزہ نہیں ملتی اور پھر پودے پر پھل بھی نہیں بنتا پھول آتا ہے تو پھول بھی گر جاتا ہے اب جو بھی وجہ ہو اس کا اچھی طرح چائزہ لیں پودے کو سخت سردی سخت گرمی سے بچائیں اورگینک کھات دیں ہر پندہ دن بعد لکویڈ فرٹیلائزر دیں کچن ویسٹ کو کھات اور لکویڈ فرٹیلائزر کی صورت میں پودوں میں استعمال کریں سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے میں بہت نیوٹریس ہوتے ہیں ان کی کھات اور فرٹیلائزر پودوں کے لیے بہترین ہوتا ہے پوٹیشیم اور فوسفورس پھول آنے پر زیادہ دی جائے کیلے کی چھلکے انڈے کی چھلکے آلو کی چھلکے پیاس کے چھلکوں کا پیسٹ یا لکویڈ بنا کر پودوں میں استعمال کریں ہر پندرہ دن میں اورگینک پیسٹی سائٹس کا سپریے کریں پانی صبح ایک بار پودوں کو اچھی طرح دیں بار بار پودوں کو پانی نہ دیں اور یہ بھی خیال رکھیں شام کے ٹائم پودوں کو پانی نہ دیں پولینیٹرس لانے کے لیے سب سے آسان حل سبزیوں کے پاس پھولوں کے پودے اگائیں پھولوں پر پولینیٹرس آئیں گے تو سبزی پھل کے پودے پر بھی پیٹھیں گے اس طرح سے ان پودوں کی پولینیٹرس آسان ہوگی اب ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ کو مزید کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی رہ گئے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اب نیچ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ